بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خیر و آپیت سے ہوں گے آج جرال انسانی کا سبق نمبر 278 ہے اور اس سبق سے ہم سورة الانفتار کا آغاز کر رہے ہیں تو آج کے سبق میں ہم سورة الانفتار کی آیت نمبر ایک سے لے کر آٹھ تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے سورة الانفتار مکیت تسعہ عشرت آیتا سورة انفتار مکی سورت ہے اس کی انیس آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے اذا السماع انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا و اذا القواق بنتثرت اور جب ستارے جڑ جائیں گے و اذا البحار خجرت اور جب سمندروں کو عبال دیا جائے گا و اذا القبور بعفرت اور جب قبریں اکھار دی جائیں گی علمت نفس ما قدمت و اخرت اس وقت ہر شخص کو پتا چل جائے گا علمت پتا چل جائے گا کہ اس نے ما قدمت آگے کیا بیجا و اخرت اور پیچھے کیا چھوڑا یا ایوہ الانسان ما غررک بربکل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے غررکہ دھوکے میں لگا دیا ہے بربکل کریم اپنے اس پروردگار کے معاملے میں جو بڑا کرم والا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا ماشا رکبک رکبک کا منع ہے جوڑنا جوڑ کر تجھے اس نے تیار کیا عزیز طلبہ یہ سورہ انفتار ہے سورہ انفتار کے نام کی وجہ تصمیع یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی انفتارت کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پھٹ جانے کی اسی مناسبت سے اس کا نام سورت الانفتار ہے اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ اس سورت کے اندر بھی وہی مضامین ہیں جو پچھلی سورت یعنی کی سورت تکبیر میں گزرے ہیں قیامت کے احوال ہیں ہولناک حوادث ہیں ان کا بیان ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس شخص کو قیامت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان تین سورتوں کی تلاوت کر لے ایک دو سورت تکبیر کا نام لیا ادھا شم سکو فرد اور دوسرا ادھا سماع انفتارت اور تیسری سورت ہے جو کہ اس کے بعد ولی سورت کے بعد آ رہی ہے ادھا سماع انشقق ان تین سورتوں کی وہ تلاوت کر لے سورت تکبیر کے اندر جس طرح نظام عالم کے درم برم ہونے کا بیان تھا اور جس طرح کے حشر میں لوگوں کے ساتھ جو نیک لوگ ہوں گے یا کافر ہوں گے ان کے ساتھ جو آنے والے واقعات ہیں ان کا بیان تھا اسی طرح اس سورت کے اندر بھی انہی چیزوں کا بیان ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادھا سماع انفتارت جب آسمان پٹ جائے گا و ادھا الکوا کے بنتثرت اور جب ستارے جڑ جائیں گے و ادھا البحار و پجرت اور جب سب دریا جو ہے وہ عبال دیے جائیں گے یا بہ پڑیں گے و ادھا القبور و بعترت اور جب جو ہے وہ قبریں اکھار دی جائیں گی یعنی ان میں سے جو ہے وہ مردے جو ہے وہ نکل آئیں گے تو اس وقت تعالیمت نفس ما قدمت و آخرت ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بیجا ہے اور کیا کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ان میں سے جو پہلے تین واقعات ہیں ان آیات میں ادھا السماء انفطرت و ادھا القوا کے بنتثرت و ادھا البحار و فجرت ان کا تعلق جو ہے وہ نفقہ اولہ سے ہے یعنی یہ نفقہ اولہ کے وقت یہ حالات اور یہ حوادث پیش آئیں گے و ادھا القبور و بعترت اس کا تعلق نفقہ ثانیہ سے ہے یعنی کہ جب دوسری مرتبہ سورپوں کا جائے گا تو اس وقت قبروں سے مردے جو ہے وہ زندہ ہو کر نکلیں گے یہ جو و ادھا البحار و فجرت ہے اس کا معنی میں نے کیا ہے کہ جب سمندروں کو عبال دیا جائے گا یا سمندر بے پڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے میٹھے پانی والے سمندر اور نمکین پانی والے سمندر جو ہیں یا دریاء جو ہیں وہ سارے پانی جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے اس کا یہ مطلب ہے ایک ہی سمندر بن جائے گا تو زمین پھر اس سارے پانی کو چوس لے گی اور پانی ختم ہو جائے گا زمین میں ذرا سا پانی بھی باقی نہیں رہے گا اس کا یہ مطلب ہے اس کے بعد کی جو آیات ہیں یا یحل انسان ماغررک بربک الکریم اللذی خلقک فسواک فعدلک بی ای سورت ماشا عرقبک ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی غفلت کو بیان کیا ہے انسان کو اس کی حالت کا بتایا ہے اور اسے یہ توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو جائے انسان کچھ بھی نہیں تھا انسان کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ وجود بخشا اس کے جسم کو نہایت امدہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک بنایا فسواکا پہلے خلقک کے اندر اس کے وجود کا بیان ہے آدم سے وجود بخشا فسواکا پھر جسم کو جو ہے وہ بڑی ترتیب اور امدہ ترتیب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بنایا اور پھر فی ای سورت ماشا عرقب پھر جس صورت میں بھی چاہا اپنی حکمت کے مطابق جس صورت میں چاہا اس کو ڈال دیا اس کو جوڑ دیا تو انسان کے اختیار میں نہ تو پیدا ہونا ہے نہ جو ہے وہ اس کے جسم کی بڑوتری ہے درازی قد جسے کہیں وہ اس میں بھی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے نہ موٹا پتلا ہونے میں انسان کو کوئی دخل ہے اور نہ ہی حسین اور بدصورت ہونے میں انسان کو کوئی دخل ہے وہ جس صورت اور جس حالت میں بھی ہے سب اللہ تعالی کی مشیعت ہی کی وجہ سے ہے ہر شخص اپنی اپنی صورت میں چلتا پھرتا ہے اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اسی کا جو بیجا ہوا نظام ہے بیجا ہوا دین ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اور اسی کے احکام پر عمل پیرا ہونا چاہیے یہ انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے ان آیات کے اندر اسی چیز کی طرف اللہ تعالی نے انسان کو متوجہ فرمایا ہے بعض لوگ تو ملحد ہیں زندیق ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں اور جو لوگ اللہ تعالی کو خالق مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہی ان کو وجود بخشا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں اور اس کے دین کو قبول بھی نہیں کرتے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے دین بھی قبول کر لیتے ہیں اور اس کے جو عوامر اور نواہی ہیں جو احکامات ہیں ان پر پھر عمل نہیں کرتے اور گناہ کرتے رہتے ہیں جب کسی کی یاد دلانے سے دل میں خیال آ جائے کہ گناہگاری کی زندگی جو ہے یہ اچھی نہیں ہے تو نفس اور شیطان جو ہے وہ اس کو پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس لگے رہو مزہ اسی میں ہے اسی میں جو ہے وہ تمہارے لیے راحت ہے تمہارا جو رب ہے رب کریم ہے وہ تمہیں بخش دے گا اور بڑی زندگی پڑی ہے ابھی تو بہت بگت ہے توبہ کر لیں گے بعد میں جو ہے وہ توبہ کر لیں گے حالانکہ جس ذات پاک کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہوں اور انعامات ہوں اس کی بھی ذرا سی نافرمانی کرنا یہ بھی عقل کے اعتقاضے کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں وجود بخشا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں جو ہے وہ اتنا بہترین اور عمدہ ترتیب کے ساتھ جسم عطا فرمایا ہے بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو لہٰذا اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسی کے حکامات کی پیروی کرنی چاہیے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی کے اوپر جنجوڑا ہے اور متوجہ کیا ہے کہ تیرا جو کریم رب ہے اس سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے جس نے تجھے پیدا کیا اتنا عمدہ ترتیب سے جسم بنایا تیرا اور پھر اس کو برابر کیا اور پھر جس صورت میں جو تیرے ساتھ صورت سوٹ کرتی ہے صورت میں تجھے اللہ تعالیٰ نے وجود بخش دیا اس میں تجھے بنا دیا اس میں جوڑ دیا تو اس کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے لہذا جو ہے وہ جس نے تجھے وجود بخشا ہے جو تجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس سے تجھے وفاداری کرنی چاہیے اس سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے اور نفس اور شیطان کے دھوکے میں آکار یا پھر اسی اور کے دھوکے میں آکار اس کریم رب سے مو نہیں موڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر انہی چیزوں کو بیان کیا ہے تو اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں اس کی نعمتوں کا استحضار رکھیں اور جو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی عطا کی آدم سے وجود میں لائیا بہترین جسم عطا کیا جسم کے اندر غور کریں تو بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اسی کے حکمات کی پیروی کرنی چاہیے کسی اور کے بہکاوے میں آ کر جو ہے یا چاہے وہ شیطان ہو نفس ہو یا پھر کوئی انسانی شیطان ہو اس کے دھوکے میں آ کر بہکاوے میں آ کر اپنے کریم رب سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وَإِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ انشَقَّتْ یہ انفترات کا معنی مصنف نے بیان کیا ہے انفترات کا معنی ہے انشَقَّتْ یعنی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْقَبَعْكِبُن تَسَرَتْ انتَسَرَتْ کا معنی ہے انقذت وَتَسَاقَتْتْ کہ ستارے گر پڑیں گے گر جائیں گے یعنی جڑ جائیں گے یہ اس کا معنی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَةُ جَبْ سَمَنْدْرُوں کو عبال دیا جائے گا یا پھر سمندر جب سب دریا بے پڑیں گے مصنف رحم اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی جو ہے وہ تفسیر ذکر کی ہے کہ جب سب دریا بے پڑیں گے تو اس کے بعد آپس میں مل جائیں گے تو سب مل کر فسارت بحرم واحدا ایک ہی سمندر بن جائے گا ایک ہی جو ہے وہ سمندر بن جائے گا اور جو میٹھا ہے وہ ممکین کے ساتھ مختلط ہو جائے گا اس کے ساتھ مخلوط ہو جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْتِرَتْ اور جب قبریں اکھار دی جائیں گی قُلِبَ تُرَابُهَا وَبُعِسَ مَوْتَاهَا وَجَوَابُ اِذَا وَمَا اُعْتِفَ عَلِيْهَا عَالِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخْتَارَتْ قبروں کے اکھارے جانے سے کیا مراد ہے تو اس کی تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے قُلِبَ تُرَابُهَا وَبُعِسَ مَوْتَاهَا کہ ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی اور ان میں مدکون مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا وَجَوَابُ اِذَا وَمَا اُعْتِفَ عَلِيْهَا یہ جو ہے وہ اگلی آیت سے متعلق ہے کہ اگلی آیت جو ہے جو اِذَا ہے اِذَا سَمَا اُن فَتَرَتْ وَإِذَا الْقَوَا کی بُنتَسَرَتْ اور اسی طرح اگلی دو آیت کے اندر اس اِذَا کا جواب جو ہے وہ اگلی آیت ہے یعنی وہ جواب اِذَا وَمَا اُعْتِفَ عَلِيْهَا اور جو کچھ اس پر معتوف ہے اس کا جواب جو ہے وہ عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ہے کہ جان لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بیجا اور جو پیچھے چھوڑا عَلِمَتْ نَفْسُمَّ وَقْتَ هَذِهِ الْمَذْقُورَاتِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِیَامَتِ سنے فرماتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسُمَّ کی تفسیر میں کہ ہر شخص کو ان مذکورات کے وقت یعنی کہ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے جب جو ہے وہ آسمان پٹ جائے گا ستارے جڑ جائیں گے سمندر بیہ پڑیں گے اور اسی طرح قبریں اکھاڑ دی جائیں گی تو اس وقت وہ کون سا وقت ہوگا وہ ہوئے یوم القیامہ وہ قیامت کا وقت ہوگا اس وقت انسان کو یہ پتہ چل جائے گا مَا قَدْ دَمَتْ جو اس نے آگے بیجا ہے کیا آگے بیجا ہے من الْاعمال یعنی عمال میں سے اس نے جو کچھ بھی آگے بیجا ہے اس کو اس وقت پتہ چل جائے گا وَمَا أَخْحَرَتْ وہ کے بعد مَا نکال کر مَسَنِّبْ نے بتا دیا جیسے مَا قَدْ دَمَتْ کے اندر مَا ہے اسی طرح آخرت سے پہلے بھی یہاں پر مَا محضوب ہیں یعنی جو کچھ بھی اس نے اچھے برے آمال کیے ہیں وہ اس کو معلوم ہو جائیں گے وہ اپنے آمال ناموں میں ان کو آمال کو دیکھ لے گا اور اسی طرح آخرت سے وہ والے آمال مراد ہیں وہ رسوم اور رسم و رواج مراد ہیں جو کہ اس نے دنیا میں جاری کر کی ہیں یعنی اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے اس کا عذاب یا اس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا بعض ازرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مَا قَدْ دَمَتْ سے مُرَاد جو ہے وہ فرائض ہیں جو اس نے ادا کیے اور آخرت سے مُرَاد وہ فرائض ہیں جو اس نے ادا نہیں کیے تھے مِنْ هَا فَلَمْ تَعْمَلْهُ آخرت کی تفسیر مثلنا ذکر فرمارے ہیں وہ آمال پچھلے آمال جن کو اس نے نہیں کیا وہ بھی اس کو پتا چل جائے گا اے انسان انسان سے مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کافر مراد دیا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کافر اس سے مراد ہے تجھے کس چیز نے دوکے میں ڈال رکا ہے بِرَبْ بِقَلْكَرِيم تیرے کریم رب سے حتی آسیتہو یہاں تک کہ تو اس کی نافرمانی کرتا ہے یہاں تک کہ تو اس کا نافرمان ہے یعنی کس چیز نے تجھے اس کریم رب کی نافرمانی میں ڈال رکھا ہے الَّذِي خَلَقَقَا جس نے تجھے پیدا کیا بَادَ أَلَّمْ تَقُن اس کے بعد کہ تو کچھ بھی نہیں تھا فَسَوَاقَا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا جَعَالَكَا مُسْتَوِيَ الْخَلْقَتِ سَالِمَ الْعَعْزَائِ یعنی کہ تجھے فَسَوَاقَا کی تفسیر مصنر ذکر فرمارے ہیں کہ تجھے جو ہے وہ اس نے خلقت کے اندر برابر بنایا آزا پورے پورے بنایا ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ غز بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ پورے پورے آزا تجھے عطا فرمائے فَعَادَ لَكَ پھر تجھے تیرے اندر اعتدال پیدا کیا فَعَادَ لَكَ کے اندر دو اعراب ہیں فَعَادَ لَكَ بھی ہے اور فَعَادَ لَكَ بھی ہے تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ بھی ہے آگے اس کی تفسیر ہے کہ تیری خلقت کو متدل بنایا آزا کو ایک مناسب انداز میں بنایا یہ نہیں کہ کان جو ہے وہ سر کے ساتھ پیشانی کے ساتھ لگا ہو کسی کا اور کسی کا پیچھے لگا ہوا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ کان بھی ایک تناسب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ناک بھی ایک تناسب کے ساتھ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ باقی آزا بھی ایک تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں لَيْسَدْ يَدُنْ عُرِجْرُنْ عَتْوَلَا مِنَ الْقُرَا کوئی ہاتھ یا پاؤں ایسا نہیں ہے جو دوسرے سے لمبا ہو یا دوسرے سے جو ہے وہ بڑا ہو ایسا نہیں کہ ایک پاؤں چھوٹا ہے اور ایک پاؤں بڑا ہے ایک ہاتھ چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا ہے فِيَئَيِّسُورَةِمْ مَا زَائِدَةٌ پھر جس صورت میں چاہا مَا جو ہے اس کے مطالق موسانے فرماتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے شَاعَرَقْقَبَق جس صورت میں بھی چاہا تجھے جوڑ دیا تجھ کو ترکیب تجھ کو چاہا جس صورت میں بھی ترکیب دیا یعنی کہ پوری ترکیب سے تجھے جو ہے وہ بنایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ